پاکستان کے اندر جو ازاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں دوبارہ ستائیس مئی سے پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں اگر اس سمائے موڈی ہوتا تو میں ان سے کرتار پور صاحب لے کر کے رہتا تب جا کر کے ان کو جوانوں کو چھوڑتا بولتا وہ ہے جس کے پاس عوامی منڈٹ ہوتا ہے بولتا وہ ہے جس کے پاس اخلاقی جرت ہوتی ہے بولتا وہ ہے جس کے اندر اپنا وین ہوتا ہے میری جو ہیں دے بلیو کہ اب ہمارا موقع آگیا ہے میں بولنا چاہیے ان کے پاس کانفیڈنس آگیا ہے پہلے وہ ڈرتے تھے اب وہ ڈرتے نہیں ہیں جو ہر واقعے کے بعد پاک فوج پر ایسے چڑھ دوڑتے ہیں جیسے یہ دشمن ملکی فوج ہو میری کے طالبان پاکستان ٹھوک رہا ہے بھائی صاحب فرنٹ فوٹ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں جیسے ورندر سہوا کرتا رہا ہے فرنٹ فوٹ پہ بیٹنگ کبھی سو مار رہا ہے کبھی دو سو مار رہا ہے کبھی تین سو مار رہا ہے مجھے ہی مجھے یہ لینگویج چل رہی ہے کشمیری اب پاکستان کی فوج نہیں ڈرتا وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی ہے کیونکہ عمران خان کا جو میسیجنگ من اکراس دو کنٹری ہے وہ موجود ہے یہ تو انڈیا کی شرافت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا وہ میرا خیال ہے اپنی عوام کو کچھ کھلانا چاہتا ہے اپنی عوام کو ترقی دینا چاہتا ہے نہیں تو جو پاکستان کے علاہت ہیں اس ٹیم جنگ دس دنوں میں وہ جیت سکتا ہے تو ہم اب اگر انڈیا اگر ہمارے پر کوئی اٹیک کر بھی رہا ہے تو بھئی وہ طاقتور ہے طاقتور کیا تو پھر ہاتھ نہیں روکا جا سکتا نا اگر وہ کر بھی رہا تو ہم کیا کر سکتے پھر ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کس کی تنخواہیں کھا رہے ہیں چتر سالوں سے اسی پرسنٹ بجٹ ہمارا جو اڑا رہے ہیں تو یہ باتیں کرنے کے لیے اڑا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا اٹیک کر رہے ہیں انڈیا فلان کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں چاند پر جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا انڈیا جو ابر کر سامنے آ رہا ہے وہ بڑا دینجرس ہے مطلب ایک طرف ہمارے سیاستدان ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انڈیا کی تعریفیں کرتے ہیں انڈیا کی جو ترقی ہے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ایک طرف یو این کے اندر ہی پاکستان کے امبیسیڈر یہ کہتے ہیں کہ نیا ابر کے آنے والا انڈیا بڑا خطرناک ہے دیکھیں ہمارا یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے پاکستانی پوری نیشن کا مسئلہ ہے کہ ہم دوگلے پانے ہیں مو پہ کچھ ہوتے ہیں آپ کے مو پہ ابھی میں اور باتیں کر رہا ہوں آپ کے پیچھے میں اور باتیں کرتا ہوں یب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے بھائی بیماری کو جڑ سے نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا انڈیا کو کیا پڑی کہ وہ کسی کے ملکوں میں جا کے اٹیک کرے گا اگر انڈیا ان چیزوں میں پڑے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا دیکھیں ریشیا نے پنگا لیا وہ تباہ ہوا امریکہ نے لیا امریکہ بھی مکروز ہے مطلب جو بھی کسی کنٹری میں کرتا بھی ہے تو وہ خود سکون سے نہیں رہتا وہ خود تباہ کہتے ہیں جس کے لئے گھڑا کھو دے گھڑا کھو دے تو انسان خود ہی گرتا ہے میرا نہیں خیال کہ ہندوستان والے کوئی ایسا بھی کام کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ہماری ہم تو خود اپنے چیزیں گرا رہے ہیں ہم تو اپنی خود محشیت گرا رہے ہیں ہم تو اپنے کسان کو گرا دیا ہے ہم نے ہم سوئے ہوئے تھے ہم نے اتنی گندم خرید لی ہے ہم نے تو دیکھے انڈیا ہمیں کب مارے گا ہم تو ہماری حکومت تو ہمیں خود مار رہی ہے انڈیا پہ تو وہ آگے مار دے اس کا تو افسوس نہیں ہے کہ چلو جی وہ تو دشمن ہے وہ ٹھیک ہے جی دشمن نے ایک دن مارنا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے گبران مار رہے ہیں اپنے سیاستدان مار رہے ہیں سن دوہزار چودہ کے بعد تو ان کی کوئی آپس میں بن نہیں رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد کوئی پاکستان میں کوئی ڈویلپنگ نہیں ہو رہی کوئی کام نہیں ہو رہا آپس کمی لڑائی ہے کبھی عمران خان ہے کبھی شباز شریف ہے کبھی نواز شریف ہے اوہ بھئی ہمیں ان سے کیا لینا دینا نواز شریف کے کیسوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں عمران خان کے کیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں پوچھنا ہے بی بی کے کیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے چاہے ہم اس کو جیسے مہیند قریشیہ ایسا باہر سے کوئی بیج دیں آئی ہیں مولے بیج دیں کسی ملک سے اور آج ہے ہمیں تو اس ملک میں کام چاہیے میرا خیال ہے اس کو قرآدار یہ پیش کرنی کیا ہی تھی کہ انسان کا کوئی بچہ ہے پاکستان میں بھیج دے تو پاکستان کو صحیح چلا لیں ٹھیک ہے جب ہم مضبوط ہوں گے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی اگر انڈیا ایسا سوچتا بھی ہوگا تو دس دفعہ سوچے گا ابھی جو حالات بنے ہوئے یقین کر یہ تو انڈیا کی شرافت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا وہ میرا خیال ہے اپنی عوام کو کچھ کھلانا چاہتا ہے اپنی عوام کو ترقی دینا چاہتا ہے نہیں تو جو پاکستان کے علاہت ہیں اس ٹیم جنگ دس دنوں میں وہ جیت سکتا ہے مگر وہ ان کی شرافت ہے ان کی بائیچار ہے ہم سائے کے ساتھ تلقات ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں ہم ان کے باہر میں ہمیشہ نیگٹیو سوچتے ہیں خدارہ نیگٹیو سوچنا چھوڑ دو ہمیشہ کسی کے لیے دوسرے کے لیے اچھا بھی سوچو دوستو دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ازاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں دوبارہ ستائیس مئی سے پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں اور لگ ایسے راہ ہے کہ حکومت نے جو ستائیس ارب روپے دیئے تھے ازاد کشمیر کی حکومت کو اس میں وہ پیسے اتنے ناکافی ہیں کہ ان لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کیوں گے ڈر گئی پریشان ہو گئی گھبرا گئی تو اب موقع ہے مزید پاکستان ریپریشر ڈالنے کا اور جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان چائنیز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا اور جو چائنیز جن کی جانے چلی جاتی ہیں دہشتگردی کے واقعات میں اب حکومت پاکستان چائنہ کے پریشر کے تحت ان کو کمپنسیشنز دے رہے ہیں تھوڑے دن پہلے آج سے کوئی دو چار پانچ ہفتے پہلے کچھ چائنیز پہ حملہ ہوا وہ داسو جا رہے تھے تو حکومت پاکستان ان کی فیملیز کو 2.5 ملین ڈالر دے رہی ہے ایز ای کمپنسیشن 2.5 ملین ڈالر ایز ای کمپنسیشن دے رہی ہے یہ دو بڑی پریشان کن اور حیران کن باتیں ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے یہ جو بات کی ہے کہ مزفر آباد میں 27 مئی سے دوبارہ پروٹیسٹ ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آٹھ ایمپورٹنٹ ڈیمارڈز ہیں وہ اگر نہیں پوری ہوتی تو ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے وہ ان ڈیمارڈز میں یہ آتا ہے کہ تمام ہائیڈرو پاور پروجیکٹس منگلہ وہ منگلہ میں ہوں منگلہ ڈیم پہ ہوں جو گورنمنٹ آف ازاد کشمیر جو ہے کو دیے جائیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ازاد کشمیر کی ٹیریٹری ہے اس کو بالکل لوڈ شیڈنگ فری زون کرا دے دیا جائے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں ہائی کورٹ کے ججس ہوں تاکہ انویسٹیگیٹ کی جا سکے کہ جو کرپشن ہوتی ہے ازاد کشمیر کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ انڈر بہت زیادہ سویر پریشر میں ہے آپ کو یاد ہے تھوڑا اٹھ سا پہلے جب پاکستان نے کے بارے میں ازاد کشمیر کے بارے میں بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہے راجنیت سنگھ صاحب نے یہ کہا تھا باتیں کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ہمارا ہے ہم لیں گے کیا بھارت نے کچھ ایسے اقتماعات شروع کر دی ہیں کیا بھارت دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کی جو جو لیڈرشپ ہے وہاں بے انہوں نے ایک ٹیسٹ میسیجنگ کی ہے کشمیریز کو کیا دیکھو انڈین کشمیر کے اندر ترقی ہے انڈین کشمیر کے اندر فورن انویسٹرز آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈین کشمیر کے پاس پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کے کشمیریزوں کے پاس کون سا پولیٹیکل رائٹس ہیں موسیقی